حامد صاحب آپ کی کتاب ہے constitutional and political history of پاکستان اس کتاب کو پاکستان کی جو آئینی تاریخ ہے اس کے حوالے سے ایک نصابی کتاب کا درجہ بھی حاصل ہو چکا ہے اور جو آئینی معاملات ہیں ان پر آپ کی گہری نظر ہے میرے پاس اس کتاب کا جو ہے وہ second edition ہے لیکن اس edition میں جو اٹھارویں آئینی ترمیم ہے اس کا تذکرہ نہیں ہے تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو 18th amendment ہے اس کے حوالے سے آپ کے خیالات کیا ہیں کیونکہ جو آئی خود مختاری ہے وہ بہت ایک sensitive topic ہے خاص طور پر پاکستان کی تاریخ کا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اٹھارویں ترمیم ایک بہتر قدم تھا یا پھر اس کے نقصانات بھی ہیں میری جو کتاب ہے نا constitutional critical history جس کا آپ سے ذکر کر رہی ہیں جی جی اس کا جو third edition ہے اس میں پورا chapter ہے 18th, 19th and 20th amendment پر تو اس کو میں نے پورا تسکرائب بھی کیا ہے اور اس کے سیدین فیچرز اس کے کٹسرم بھی اس میں موجود ہے اس کے اپریسی ایشن بھی ہے سب چیز ہے اس میں third edition ہے نا اس کا تو وہ ہے میں بھی امارکت میں تو اس میں ایک پورا چپٹر میں نے دیا ہے چپٹر 42nd ہے چپٹر نمبر 41 چپٹر نمبر 41 ہے چپٹر یہی ہے چپٹر 41 ہے چپٹر 49 ہے چپٹر؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اٹھارویں ترمیم ہے یہ ایک بہتر قدم تھا یا اس کے کوئی نقصانات بھی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر قدم تھا کیونکہ اس کی ڈیمانڈ ہمیشہ رہی ہے کہ اٹھارویں ترمیم یعنی صوبائی ختم مختاری دینی چاہیے جو جو پرویجن سے بھی صوبائی ختم مختاری سے ریلیٹڈ اوریجنل کانسٹویشن میں اس پر بھی صحیح عمل درامت کبھی نہیں ہوا تھا اٹھارویں ترمیم نے ان اقضامات کو بھی کسی حد تک جو ہے وہ سرنگتن کیا ہے خاص عورتیں کانسل آن کارمن انٹریسٹ جو تھے اور دوسرے اس قسم کی جنسٹویشنز ریجنل کانسٹویشن میں دیئے گئے تھے صوبائی ختم مختاری کے حوالے سے جن پر کبھی عمل درامت نہیں ہو رہا تھا اس کو پھر عمل درامت کے لیے اس کی طرف ایک قدم اٹھایا ہے دوسرا ان کو بھی مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ الگ بات ہے کہ اس پر کتنا ہم اندرامت ہو رہا ہے یہ ایک اور بحث ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی نہیں ہو رہا لیکن اگر ہم کہیں میکنگ ای ویلیو جیجمنٹ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا آسن قدم تھا کیونکہ پاکستان میں ستر بہتر سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے خود مختاری ایک ایجے ایشو پولٹیکل ایشو اور کانسٹویشن ایشو بہت اہمیت رکھتا ہے اور ہم نے آدھا ملک گوایا ہے اسی ایشو پوری توجہ نہ دے کر تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک حاصل قدم تھا کہ انہوں نے صوبائی خود مختاری کی طرف ایک قدم اٹھایا ہے اٹھارمی ترمیم جو ہے وہ پاس کر کے اور میں سمجھتا ہوں اس میں مہارمال کوئی بھی جو ترمیم ہے وہ پرسیکٹو نہیں ہوتی اس میں کچھ نہ کچھ سکم رہ جاتے ہیں اور ہیں بھی لیکن اوور آل میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت حاصل قدم تھا